اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسلام علیکم اپنے نئے پروغام کے ساتھ ناظرین سپریم کورٹ میں نئے عدالتی سال کا آغاز ہو گیا ہے نئے عدالتی سال کا آغاز ایک تقریب سے ہوا جس میں اٹارنی جنرل منصور اوان سپریم کورٹ بار کے صدر پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمن اور چیف جستہ پاکستان قاضی فائیسہ کا خطاب تھا خطاب جو ہے وہ سارے سپریم کورٹ کے یوٹیوب چینل پہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوئے اس حوالے سے چیف جستہ قاضی فائیسہ کا شکریہ کہ جو ہے وہ گھر سے بیٹھ کے زیادہ اچھے طریقے سے آپ نے یعنی ہر ایک نے خطاب سنے تو یہ کریڈٹ کیونکہ چیف جستہ قاضی فائیسہ نے یہ لائیس ٹیمیں شروع کی تو ان کو کریڈٹ جاتا ہے تو آج جو تقریب ہوئی اس میں جو تقاریر ہوئی وہ آپ کہیں کہ ہم خیالوں کی تقاریر تھی کیونکہ حکومت اٹارنی جنرل جو ہے وہ حکومت کے نمہندے ہیں سپریم کورٹ بار پاکستان بار کونسل چیف جستہ پاکستان وہ ایک سال سے تقریباً ایک پیج پہ ہیں انڈیپینڈنٹ گروپ ہو گیا حکومت ہو گئی اور چیف جستہ قاضی فائیسہ معاملے میں اور ان کی تقاریر میں وہ چیز ریفلیکٹ ہوئی کیس منیجمنٹ پہ ہوئی بات پارلیمنٹ کی مضبوطی سپریمیسی کی بات ہوئی وہ چیزیں جو ساروں کے ایک 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 چیز پہ پوائنٹ اف ویو تھا سب کا ایک ہی پوائنٹ اف ویو تھا فاروق نائک صاحب نے منیر بٹی کیس جس نے پارلیمنٹی کو انیفیکٹیو کیا اس کے حوالے سے کہا کہ اس کو ریویزیڈ کیا جائے وہ فیصلہ غلط تھا ان کی تقریب سے زیادہ شہداد شکر صاحب نے ایک جو سب سے اہم بات کی وہ یہ کی کہ جی جو ججز ہیں انہیں اپنے اختلافات ختم کرنے چاہیے اگر اختلاف ہیں تو وہ پرسیڈنگ کے دوران وہ ریفلیکٹ نہیں ہونے چاہیے اور ان کو رکیس کی کہ یہ ججز میں یہ تاثر نہ بنے کہ ان میں آپس میں لڑائی ہے چیف جستر پاکستان قاضی فائصہ کے خطاب پر بات کرتے ہیں چیف جستر قاضی فائصہ کے خطاب سے پہلے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میں بھی وہ اپنی بات کریں جو یہ آج کل ان کے حوالے سے ایکسٹنشن کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ہر جج کو تین تین سال دیے جا رہے ہیں اور ان کو ریٹائرمنٹ سے ایک مہینہ پہلے اگر تین سال ملتے ہیں تو اس میں جو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں تو وہ کیا کوئی جواب دے دیں گے یہ تقریب تھا بڑا اہم اقین تھا ہر معاملے میں انہوں نے صحافیوں کو تانے دیئے تنز کیے کہ جو صحافی میں بھی کئی اب نام نہیں لی انہوں نے لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ صحافی جن سے ماضی میں جو ان کے فیورٹ تھے جو ان کے ان کی پریزنشن ریفرنس کے حوالے سے جنہوں نے مشکلات جینی ان کے ساتھ کھڑے رہے مشکلات میں اور وہ صحافی جو ساکم نصار کے بھی بینفیشری رہے گلزار احمد کے ساتھ بھی بینفیشری رہے عمر عطا بندیال صاحب کے بھی قریب رہے اور وہ آج کل ان کے آنکھوں کے تارہ ہے کیونکہ صحیح بات جو ہے وہ ہمیشہ تلخی ہوتی ہے جب حقیق صحیح بات کریں گے اور جب کوئی بندہ کسی کی جو وہ خوشحامد کرتا ہے تو وہ اس آدمی کو زیادہ وہ پسند آتا ہے تو خیر وہ زیری بات ہے انہوں نے صحافیوں سے جو شکوے کیے وہ ان کی بات میں ان کا پوائنٹ آف یو ہے اترام کرنا چاہیے میں بھی صحافیوں میں کچھ غلطیاں ہوئی ہوں لیکن جو آج جو تنقیدی جائزہ اگر آپ لیں چیف جسد قاضی فائیسہ کے خطاب کا تو اس میں ہر چیز پر انہوں نے ذکر کیا اپنے جو پرفارمس گنوائی اور سپریم کورٹ کے اندر ورکنگ کی بات کی بچت کی بات کی کہ سپریم کورٹ میں بچت ہوئی لیکن ایک منومیٹ بن رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر وہ کن پیسوں سے بن رہا ہے سپریم کورٹ کے فول کورٹ نے اپروول دی ہے اس پہ کوئی بات انہوں نے نہیں کی ڈپوٹیشنیس انہوں نے بھیجے بلکل ایڈیشنر اشتار عبدالرزاق اور جو ساکب نصار کے قریب وہ اس وقت سینئر افیسر تھے انہوں نے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں بھیجا جو ریسرچر اور جسر منصور علی شاہ اور جسر منیب اختر کے تھے وہ بارہ جولائی کے بعد ان کو گھر بھیجا گیا یعنی ان کو پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں بھیجا گیا پہلے کیوں نہیں بھیجا گیا وہ بھی تو چاہیے تھا کہ ستمبر میں بھیجے جاتے ایک سال بعد کیوں بھیجے بارہ جولائی کے بعد کیوں چیز بھیجی دوسرا جو میں آپ کو بتاؤں کہ خطاب سے کہیں بھی آپ کو ریفلیکٹ نہیں ہو رہا کہ چیف جسر قاضی فائیسہ جو ہے وہ پچیس کو ریٹائر ہو رہا ہے انہوں نے جو چیزیں گنوائیں اور فیوچر میں بھی کچھ انہوں نے بتایا کہ یہ یہ چیزیں بہتری کی ہم کرنی چاہیے ججز کو بھی انہوں نے تنبی کی لیکن انہوں نے کوئی ہنٹ نہیں دیا کہ میں جا رہا ہوں اور خبر یہ یہ ہے کہ جولیشل پیکیج بالکل تیار ہے سینئر گورنمنٹ افیشل بھی اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں کہ جولیشل پیکیج جو ہے وہ آج یا کل جو ہے وہ سپر پارلیمنٹ میں جو ہے وہ ٹیبل ہو جائے گا آہ کانسویشن پارلیمانی کمیٹی میں بھی ختم کر دی جائے وہ اس ججز کی اپارٹمنٹ کے حوالے تک تو اگر آپ کہیں تو جولیشل پیکیج وہ ٹھیک ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جولیشل پیکیج ججز کی اپارٹمنٹ میں ایک ہی فورم ہونا چاہیے پارلیمانی کمیٹی ختم کر کے جولیشل کمیشن میں ہی پارلیمنٹیرین ہے ان کو رپیزنٹیشن دی جائے اس میں تو میبی پی ٹی آئی بھی ان کا ساتھ اصل معاملہ ہے کہ کیا ججز کی جو ریٹائرمنٹ ہے جا وہ تین سال بڑھائی جا رہی ہے اس کی جو اصل مین موٹیو ہے حکومت کا وہ ہے کہ موجودہ نظام اس کی گرنٹی اور اس کی گرنٹی ہے چیف جسد قاضی فائصہ اور چیف جسد قاضی فائصہ اگر رہیں گے تو نظام چلتا رہے گا اگر وہ چلے گئے تو پھر ایک حکومت کو خطرہ ہے کہ جیسے منصور علی شاہ کیونکہ وہ پرو پی ٹی آئی جائج تو نہیں ہے لیکن انڈیپنڈنٹ تو ہے ان کا اپنی سوچ ہے وہ جمہور کی بات کرتے ہیں وہ پیپل منڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ کہیں مسئلہ نہ بن جائے تو جوریشل پیکج کی حوالے سے جو ہمیں خبر آئی ہے وہ یہی ہے کہ جوریشل پیکج آج پارلیمنٹ میں یہ کل جو ہے وہ ٹیبل ہونے کے چانسز ہے ہو جائے گا تیاری حکومت کی مکمل ہے چیف جسد قاضی فائصہ کے خطاب سے بھی ریفلیکٹ لگ رہا تھا کہ ان کو بھی پوری پوری آگائی ہے یہ چیزیں کنٹرول میں ہیں تو اب دیکھنا ہے کہ جیجز کیا اس حوالے سے آگلا علیہ عمل کیا ہوتا ہے بظیر یہ لگ رہا ہے کہ پھر جیجز بھی کیونکہ اس وقت سوسائیٹی میں نہ وقلاہ میں سپورٹ ہے نہ میڈیا میں سپورٹ ہے نہ سیول سوسائیٹی میں سپورٹ ہے نہ سیاسی جماعتوں میں پی ٹی آئی کے پاس کوئی پروڈی کا سٹریٹیجی نہیں ہے سیدھی بات ہے کل کے جلسے میں ون پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے تھا جوڈیشل پیکج اور جوڈیشل پیکج کہ جوڈیشل پیکج جس سے انڈیپنڈنس اور جوڈیشل پہ اگر مبینہ طور پہ اٹیک ہو تو ہم اکٹھے ہوں گے لیکن وہ بات نہیں ہوئی اس حوالے سے کچھ کوئی سٹریٹیجی ناظر نہیں آئی پی ٹی آئی کی حوالے سے وہاں یہ تھا کہ عمران خان کو اگر رہا دو ہفتوں میں نہیں کیا تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے عمران خان کو رہا عدیہ نے کرنا ہے اور عدیہ کی مضبوطی کے لیے پی ٹی آئی کو سٹریٹیجی بنانی چاہیے تھی وہ نہیں بنی میری خیال میں تو نہیں بنی تو اس وقت جو ہے اگر آپ دیکھیں تو چیف جسد قاضی فائصہ کی جو پورا خطاب ہے اس میں انہوں نے بڑے بڑے اپنے فیصلوں کا حوالہ دیا لیکن دو اہم چیزیں جو ان کی لیگیسی کو تیہ کریں گی ان کا انہوں نے ذکر نہیں کیا ابھی میں بھی اگر ان کو اسٹینشن مل جائے تو اس وجہ سے بھی یا جو بھی لیکن انہوں نے جنوی تیرہ جو انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کے اللیگل ڈیکلیئر ہوئی ہے جس کے بعد پی ٹی آئی اس کے کانسیکنس میں پریکٹیکلی وائپ آؤٹ ہو گئی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اور ازاد لوگوں کو ٹکٹ ملے کسی کو بینگن ملا کسی کو جو وہ میز ملا کسی کو گلاس ملا ایم 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 کو ڈیفرنٹ سیمبل پریکٹیکلی جس سے الیمنیٹ اور پھر الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی دوبارہ پی ٹی آئی جوائن ہی نہیں کر سکتے الانٹرپٹیشن ٹھیک نہیں کی جنوی تیرہ کی اس فیصلے کا ذکر چیف جسد قاضی فیصل نے خطاب میں نہیں کیا اس کے علاوہ چھ ججز کا خط جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ان یہ ایک انجیویل بات تھی اور بڑی ایک بڑی ڈیویلپمنٹ تھی کہ اسلامبال آئی کوڑ کے چھے ججز نے خط لکھا سپریم جولیشل کونسل کو کہ جی انٹرفیرنس ہو رہی ہے ادارے میں اور ہمیں گائیڈ کریں چیف جسد قاضی فیصل نے جس طریقے سے اس معاملے کو ڈیل کیا وہ معاملہ بھی پینڈنگ ہے لیکن اس معاملے پہ بھی جو ڈیٹرنس بنانا تھا وہ نہیں بنایا چیف جسد ان ججز کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے چیف جسد قاضی فیصل نے ایک ذکر تک نہیں کیا تو دونوں چیزیں جو سب سے اہم تھیں ان کا ذکر نہیں کیا باقی انہیں نے بات کی کہ ذلوکار لی بھٹو کے ریفرنس کو انہیں ڈیسائیڈ کیا پیفلز پارٹی اپ جیویشل پیکیج میں زیری بات ہے وہ بھی نون لی کے انہیں نواز شریف کی تاہیات نیلی ختم کی باصل ون ایف اس فیصلے کا بھی غالباً وہ ذکر انہیں نہیں کیا حالانکہ وہ بھی ان کا کریڈٹ تھا اور اچھا فیصلہ تھا چاہے وہ نون نواز شریف کو فیدہ وہ اس کا ذکر نہیں کیا تو یہ اس کے علاوہ نائٹین اے کی انہیں نے بات کی کہ جی میں نے ایکسس دی لیکن وہ جو پٹیشنر ہیں انہوں نے ریویو کیوں دائر کی ان کے جسد قاضی فیصل کے فیصلے خلاف کیوں دائر کی ان کو کیا مسئلہ ہے کہ جی وہ سمجھتے ہیں کہ جو قانون بننا ہے نائٹین اے کے حوالے سے اس میں سفریم کورٹ تابع ہے چیف جسد قاضی فیصلہ ویسے کہتے ہیں کہ نائٹین اے کے تحت جو ہے وہ ہم یعنی ریکارڈ دینے کے پامن ہیں لیکن وہ وہ قانون کے مطابق جو ہے سفریم کورٹ پامن نہیں ہے می بھی ان کی انٹرپیٹیشن ٹھیک ہوگی لیکن وہ ریویو اس کا پینڈنگ ہے مختار صاحب کا ابھی تک اس میں کیس میں باقی انہوں نے جو ہے وہ ڈپیٹیشن کی بات کی ڈپیٹیشن بلکل انہوں نے ختم کی اور انہوں نے صرف یہ بھی کہا کہ جی جو کیس فکس ہوتے ہیں یہ کومیٹی کرتی ہے میرا کوئی اختیار نہیں اور جو صافی بات کرتے ہیں ان کو حقائق سے دور ہے انہیں جو وہ سچ بات کرنی چاہیے بلکل سچ بات کرنی چاہیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ وانیٹی فورٹ سری کے کیسز ہیں جیسے یونیورسٹیوں کو سٹیم ریگولیٹ کرنا ہے ان وہاں اپائنٹمنٹ پوری کرنی اس کیس وہ وانیٹی فورٹ سری کا کیس ہے وہ ہر مہینے میں ایک دو دفعہ لگ جاتا ہے درختوں کی کٹائی کے حوالے سے سو موٹو کیس لگ جاتا ہے مرگلہ نیشنل پارک کے حوالے سے وہ بھی بڑا فیصلہ ہے کائی صاحب کا کریڈٹ بنتا ہے ان کو وہ کیس لگ جاتا ہے تو کیا مسنگ پرسن بلکسان مسنگ پرسن انفورٹ ڈیسپیرنٹ وہ کیس کیوں نہیں لگتے اور کئی وانیٹی فورٹ سری کے کیسز ہیں نہیں لگتے تو یہ بات ہوتی ہے کہ کئی کیسز جلدی لگ جاتے ہیں کئی نہیں ہوتے باقی جو ان کی خطاب میں تھا کہ جیوڈیشل کمیشن کے روز اور ججز کی اپارٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے سترہ جج پورے کیے بلکل انہوں نے سترہ جج پورے کیے وانیٹی فورٹ تھری کے انہوں نے کہا کہ جی جو پہلے اس کی وانیٹی فورٹ تھری کے لیے کہ بنیادی حقوق اور فنڈیمنٹل رائٹ پبلک انٹرس کا میٹر ہو بنیادی حقوق کا معاملہ ہو وہ جو جو پہلے جو کنڈیشنز ہیں وہ پوری ہو تب وانیٹی فورٹ تھری کا کیس ٹیک اپ ہو سکتا ہے بلکل وہ بھی اس بات میں بھی ان کی جنہی بلکل ان کو انہوں نے یہ سمجھتے ہیں کہ وانیٹی فورٹ تھری کا میس چیز ہوا ماضی میں اور جسٹس قاضی فیصہ ایون عمرتہ بنیاد کے دور میں وانیٹی فورٹ تھری اس طرح استعمال نہیں ہوئی کائی صاحب نے بھی مزید اس کو میں جوریشل دسٹین کہیں گے وانیٹی فورٹ تھری کا بے جا استعمال نہیں کیا یہ ان کو کریڈر میں جانتا ہے جاتا ہے بل برکا فورٹ کہتے ہیں کہ آہ توہین عدالت کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ میں تو میرے خلاف جو تنقید ہوتی ہے میں نے توہین عدالت کی کسی خلاف کروائی نہیں کی آہ میرے خالے کہ عمرتہ بنیاد جو سابق جیب جیسے سے وہ زیادہ تحمل والے تھے انہوں نے کہیں انڈریکٹلی بھی صافیوں کو ٹائٹ کرنے کی کوششیں نہیں کی آہ عمرتہ بنیاد صاحب آہ کا جو پیشنس تھا حالہ کہ تنقید بے جہاں بے جہاں ان پہ کی ان کو ریڈیکیول کیا ان کی فیملی کو ریڈیکیول کیا جتنی پیشنس ان میں تھا میرا خیال ہے کہ شاید ہی کسی چیف جیسے میں ہو تو یہ نہیں ہے کہ جی آہ وہ آہ بڑے آہ یعنی ایک مگنمیٹی تھی ان میں آہ باقی ان کے فیصلوں پہ ہم نے تنقید کی اب بھی کرتے ہیں لیکن جو بات ہے کہ جی توہین عدالت کے معاملے میں آہ تو ابھی جو صحافیوں کو جنوی تیرہ کے بعد آہ جو آہ نوٹس ہوئے تھے آہ کورٹ رپورٹس کو بھی ہوئے تھے کہ جنوی تیرہ پہ جو فیر کے ٹیسرم کر رہے تھے ایف آئی اے کی طرف سے نوٹس وہ کس نے کروایا کیسے ہوئی ہے آہ بار کی ڈیمانڈ ہم خیال بار اور جو بھی اس معاملے کو آہ یعنی وہ بھی ذکر پھر کر دینا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا آہ پھر آہ جو ہے وہ آہ کہتے ہیں کہ پارلیمان آہ بلکل پارلیمان سپریم ہے لیکن پارلیمان جو ہے وہاں منڈیٹ ریفلیکٹ ہو منڈیٹ اگر لوگوں کا ہو ریفلیکٹ ہو ماضی افنسوس ناک صورتحال ہے پاکستان میں جو پاپولر بھی کوئی سیاسی راہ ہے تو اس نے صدارتی نظام کے لیے کوشی کی اب بھی جو ہے ڈیفیکٹو ایک بات ہوتی ہے کہ جی جو موجودہ نظام ہے اس میں پی ٹی آئی والوں کا جو ایک کلیم ہے کہ جی فارم فورٹی فائی میں ہم جیتے پنجاب میں ہماری سیٹیں زیادہ تھیں فارم فورٹی سیمر میں ہمیں ہروایا گیا اس حالات میں اس اس سچ کو کدھر لے کے جائیں گے کس طرف چیزیں جائیں گے اس وقت ساری چیزیں ایک پیج پہ جا رہی ہیں کیا تاریخ میں بھی اسی طرح ہی خاموشی رہے گی یہ بات بھی تو کہیں تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں تو ذکر اس کا کرنا چاہیے جو نہیں ہو رہا اس کے علاوہ فوجی عدالتوں میں سیورین ٹرائل کا معاملہ ہو وہ کیس تقریباً ڈیڑھ دو سال ڈیڑھ سال سے زائد ہو گیا وہ سفریم کورٹ میں پینڈنگ ہے وہ کیوں نہیں ڈیسائیڈ ہو رہا اس پہ کاری صاحب نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ کیوں وجہ کیا ہے کہ اتنا ایمپورٹنٹ کیس پچاسی لوگ جو ہیں وہ ملٹی کا سٹیڈی میں ہیں وہ کیوں نہیں لگ رہا وہ چیز جو ہے وہ اس میں بہتر ہوتا کہ اس حوالے سے بھی وہ بات کرتے اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی فریڈم آف سپیچ ہم نے دی ہم نے پروٹیکٹ کی ایکس ٹویٹر باند ہے پاکستان میں اس میں سفریم کورٹ کی خاموشی نظر آئی پھر دوسری بات ہے کہ ججز کے ساتھ جو اس وقت کمپینیں چل رہی ہیں جو بھی ایک پراکسی کمپین چلائی جاتی ہیں چھے ججز کے خط کے بعد اس میں بھی کاری صاحب اگر تھوڑا بہت ذکر کر دیتے کہ جی ایسی چیز برداخت نہیں ہوگی تو پھر زیادہ بہتر تھا تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایک روخ دیا جاتا ہے وہ جو روخ انہیں نے بتایا اس میں باتیں کئی زیادہ تر حقیقت ہیں بلکل اس میں کوئی شک نہیں کچھ تو لیکن پوری سچ بات کرنی چاہیے کہ ان کے ٹونور میں کیا ہوتا رہا پھر جب وہ کہتے ہیں الیکشن کا کریڈل لیتے ہیں لیکن الیکشن کیسا ہوا اس نے کیا ملک میں سٹیبلیٹی لائی یا انسٹیبلیٹی لائی یہ بڑا معاملہ ہے یہ بڑا ہے اتنا معاملہ جنہی سسٹم فریجائل ہے حالانکہ بارہ جولائی کے فیصلے میں حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ڈر اتنا ہے کہ اس کے لیے جولیشل پیکج آ رہا ہے ڈر اتنا ہے کہ ایک جلسہ جو ہے وہ ایک جماعت کرنے جا رہی ہے تو پورے اسلامباد اور پنڈی لاغڈاؤن اس کو بند کر دیا جاتا ہے اگر اتنا ہی لیجٹی میٹ ہے وہ سسٹم تو پھر کیوں اتنا ڈر ہے میں سمجھ داؤں کہ یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے تھی پھر جو عمران خان کو تین سزائے دی گئیں آپ عدالتی ہیڈ ہے یعنی اس پورے نظام عدالتی نظام کے ہیڈ ہے آپ پہ ذمہ داری تھی میرا خیال ہے کہ آپ بھی اس چیز یعنی آپ جو کچھ ہو رہا تھا ڈیو پراسس فالو نہیں اور پرٹیکلی تو نولی کو اس کا نقصان ہوا ہے جو تین سزائے ہوئیں جو لوگوں کا غصہ آیا اس پہ لوگوں نے پھر آٹ فر بھی کو جو آورڈ جو پی ٹی آئی کے جو سپورٹر جو کینڈیٹ تھے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے وارڈ دی تو یہ چیزیں ہیں ان پہ بات ہوتی تو ٹھیک تھا میرا خیال ہے کہ چیف جسد قاضی فعیسہ جو ہے ان کی سپیچ جو ہے اس سے بڑا واضح لگ رہا ہے کہ وہ کہیں نہیں جا رہے وہ یہیں ہے جیویشل پیکج آ رہا ہے مجھے تو یہی لگا ہے میں بھی آپ لوگوں کو تھوڑا ڈیفرنٹ لگا ہو لیکن جاتے ہوئے چیف جسد جو ایک مہینہ رہتا ہو وہ ایسی سپیچ نہیں کرتا وہ جو ہے وہ اس میں کوئی اور ججز کے اندر کے خلافات جو بارہ جولائی کے بعد جو چیزیں چلیں اس پہ کوئی ذکر نہیں ہے تو خیر عدلیہ میں مشکلات ہیں ججز کی انڈیپنڈنس جو ہے وہ اب دیکھنا ہے کہ وہ کیس اسکیور ہوگی پنرہ دس سے پنرہ ججز جن کے حوالے سے چیف جسد قاضی فعیسہ بھی کوئی کرٹیکل رہے ہو یا جو بھی انفارملی جو لوگوں سے ڈسکشنیں وہ کرتے رہے ہو یا جو بھی آہ چھے ججز ہو اسلامباد آئی کوڑ کے سبرین کوڑ کے تین چار ہو لاہور میں بھی دو چار ہو اب کیا ان کا فیوچر کیا ہوگا جولیشل پیکج کے بعد یہ بھی ہے کہ کیا وہ بھی معافی تلافی ان کی ہوگی یا ان کو وہ گھر جائیں گے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جولیشل پیکج اگر انڈیپنڈنس اور جولیشلی کے وائیلیشن میں ہوگا تو کیا وانیڈی فور تری میں جو پڑیشن ہے وہ فل کورٹ بنے گا وہاں کیا صورتحال بنے گی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کچھ ججز جو جو ایک صوبے سے ہیں ان کو یہ کیونکہ ماضی میں غلطی یہ ہوئی کہ ڈریکٹلی چیف جسر حکومتی ایک سینئر افیشل سینئر کیبینٹ منسٹر کیبینٹ ممبر وہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جی اکاری صاحب کی بھی غلطی ہے بارہ جولائی کے معاملے میں چیزیں ڈیل کرنے نہ کرنے تو میں نے کہا کیا غلطی ہے تو انہوں نے کہا جی بارہ جولائی سے پہلے وہ جب کچھ ججز کا تھا بات اس طرح بھی کنوے ہوئی کہ جی وہ تو انٹرسٹڈ نہیں ہے ایکسنکشن کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے تھے گا نہیں لیکن انہوں نے یعنی وہ اپنے موں سے کسی جج کو کاری صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں انٹرسٹڈ ہوں تو جب وہ یہ بات تھی تو انہوں نے کہا کہ منصور علی شاہ نئے چیف جس سے آ رہے ہیں تو ان ججز نے اندر سپورٹ کی اب یہ جولیشل پیکج جب آ جائے گا تو اس کا ایفیکٹ ریزرف سیٹ کے ریویو میں بھی چانسز ہو سکتے ہیں کہ وہ بھی ہو اور اس پہ جو کانسیشن امنڈمنٹ چیلنج ہو تو اس میں بھی ہو سکتا ہے تو اب دیکھنے ہیں عدلیہ کو ایک آخری جو ایک فتح کرنے کی بات ہے اس میں کوئی شاک نہیں کہ پاکستان میں پارلیمان مضبوط ہونا چاہیے پارلیمان کی سپرمیسی ہونی چاہیے لیکن پارلیمان کی آڑ میں جو ہے وہ کسی اور کی سپرمیسی اور پرکسی پارلیمان کو استعمال کر کے کرنا یہ بھی تو مناسب نہیں ہے پارلیمان اگر حقیقتی حقیقت نمہندے پر مشتمل پارلیمان ہے تو بالکل ان کی سپرمیسی ہونی چاہیے لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ پورا سچ کوئی نہیں بولتا باقی آج جو تقارید تھیں ان میں مزید کی بات ہے نا سپریم فورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کسی ان نمہندوں نے بھی بات نہیں کی کہ چھے ججز کی خط اور اس کے بعد جو جس ستارک جانگیری سے جو فاروق ای نائک صاحب کے ساتھ ایز جونئر پیپلز پارٹی میں اکٹھا کام کر چکے ہیں جب انفارملی بات ہو تو نائک صاحب بڑی سپورٹ کرتے ہیں جانگیری صاحب کو تو یہاں جانگیری صاحب کے حوالے سے جو کچھ ڈیو پراسس کے بغیر جو ڈگری کی حوالے سے جو ان کے ساتھ اترا کاش وہ کچھ دو لفظ وہ بھی کہہ دیتے ہیں پہلی دفعہ ہوا ہم دیکھتے ہیں گائی صاحب بہت لکی ہیں اس معاملے میں کہ جب ان کے خلاف پریزنشیل ریفرنس تھا ججز ان کے خلاف تھے اسٹیبلشمنٹ خلاف تھی تو بار ان کے ساتھ کھڑی تھی بار ایسے موقعوں پہ جسد قاضی فائی صاحب کے ساتھ ساتھ دینے کی بات کرتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ ریفرنس بطنیتی پہ ہیں اور اس میں اس میں جو وہ اسٹیبلشمنٹ کیا یہ مقاصد ہیں امجد شاہ صاحب یا اور جب بھی پاکستان بار کا انصل کے ممبر وہ ان چیزوں کو ہائلائٹ کرتے تھے لیکن اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو ججز اس وقت چیزیں سٹینڈ کی ہوئی تھی ان کے ساتھ بار کم کم بار کے یہ نمہندزو نہیں کھڑے ہیں تو اس وجہ سے ان کو ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے تو یہ اس وقت صورتحال ہے چھوڑ جو جلدی جلدی میں نے آپ کو اس کی آج کی ان کی جو خطاب اور اس کے بعد جو اہم نقاط انہیں نہیں ڈسکس کی ان کے بعد کی انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خنمن میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ